قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت دنیا میں دو طرح کے مذاہب پائے جاتے تھے ایک اہلِ کتاب تھے اور دوسرے مشرک تھے اہلِ کتاب میں یہودی اور عیسائی دو مذہب اس وقت دنیا میں موجود تھے اور اس کے علاوہ ہندو مات بودمات یہ جتنے مذاہب تھے ان کو شرک کے زمرے اور شرک کی کیٹاگری کے اندر رکھا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں ان تعلیمات میں اللہ کی توحید سر فیرس تھی یہود و نصارہ کے بگڑے ہوئے عقائد اس کی اصلاح کی مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نظریات اور عقائد رکھتے تھے ان کی بھی اصلاح کر کے یہ بتایا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہودی اور عیسائی یہ دونوں اہلِ کتاب ہونے کے باوجود یہودی کہتے تھے وہ ظاہر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے تھے عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں تقریباً یہ تینوں جو مین مذائب تھے یہ اس بات پہ متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ سمنا نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی اولاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا رد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی اور فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ آپ کہہ دیں کہ اللہ یکتا ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے یہ عقیدہ بڑا ٹھوس صاف ستھرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو صحیح عیسائی تھے اس زمانے میں انہوں نے بھی اس عقیدے کو تسلیم کیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور جو یہودی راہ راست پہ آئے انہوں نے بھی اس عقیدے کو تسلیم کیا لیکن عیسائیت کی اکثریت وہ آج بھی اس عقیدے پہ قائم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اگر یوں کہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے جس گناہ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے اللہ کی ذات میں شرک کرنا اللہ کی صفات میں شرک کرنا اللہ کی عبادت میں شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کا جتنا بڑا بھی گناہ ہو حتیٰ کہ کسی انسان کے اتنے گناہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا بھر جائے اور بندہ اللہ کے پاس پیش ہو جائے ان گناہوں کی معافی کا امکان موجود ہے لیکن اگر اس کے اندر ایک رائے دانے کے برابر بھی شرک ہو تو اللہ اس انسان کو کبھی معاف نہیں کرے گا ہمارے ہاں کیونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ عیسائی بھی رہتے ہیں اور پچیس دسمبر کو وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں اور یہ ان کی عید کا وہ دن اسے کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ ولادت مناتے ہیں سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے ہمارے کئی مسلمان پائی جو ہے وہ ان کے ساتھ کرسمس کے کیک کٹنے میں بھی شامل ہوتے ہیں انہیں مبارک بات بھی دیتے ہیں اور حتیٰ کہ گھروں میں جو کام کرنے والے یا لوگوں کے اندر کام کرنے والے عیسائی ہیں ان کو عیدی بھی دیتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں یہ آپ کی عید ہے تو میرے بھائیو ہم مبارک کس بات کی دیتے ہیں اللہ کا بیٹا ہوا ہے نعوذ باللہ سبما نعوذ باللہ وہ تو کہتے ہیں کہ وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا رحمان نے اولاد جنی ہے رحمان کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ ہمیں رواداری کا ضرور حکم ہے دینِ اسلام بہت رواداری والا مذہب ہے اور اس کے اندر ہے اس میں برداشت بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کی توہید کے حوالے سے انسان کو رواداری کا مظاہرہ کرنے کا نہ حکم اللہ تعالی نے رسول اللہ سبما کو دیا ہے نہ آپ نے اپنی امت کو دیا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ عیسائیوں کو مار دو یہودیوں کو مار دو لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم ضرور دیتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک اس سے ہر صورت بچنا ہے اور جو کفار ہیں ان کی جو عیدے ہیں جو ان کے مذہبی شعار ہیں ان کے اندر کسی طرح بھی شامل نہیں ہونا من تشبہ بی قوم ان فہوا منہم جو مشابت اختیار کرتا ہے کسی قوم کی ان کا تعلق بھی انہی سے ہوتا ہے لوگ سیاست کے اندر آکے یا جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑا بننے کے لیے کئی لوگ بینر لکھوا کے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ عیسائی بھائیوں کو کرسمس ڈے جو ہے وہ مبارک ہو آپ کی سیاست شاید آپ کو اس دنیا میں تو کوئی عزت دے دے لیکن اللہ کے ہاں آپ پھر اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں گویا کہ آپ مسلمان صرف نام کے ہیں اور آپ اس عقیدے کا اظہار لکھ کر کر رہے ہیں کہ میں بھی یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے بیٹے کو جنم دیا ہے اس لیے ہمیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جو ہم اس گناہ کے اندر واقعہ ہوتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو اس سے شعوری طور پر بچانا چاہیے اور اپنے دوست احباب انہیں بھی اس کی ایویرنس دینی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اولاد سے بیوی سے اس لیے جو عقیدہ یہ شخص رکھتا ہے ہمارے نزدیک وہ مشرق ہے اور جو ہے اس کا ایمان دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ ویسے عیسائی آپ کے ملے میں رہتے ہیں آپ ان کے ساتھ رواداری کریں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں لیکن ایسے مواقع پہ ان کی حوصلہ افضائی کرنا اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا یہ دین اسلام کے ساتھ غداری ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و توبیلو